السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جم سٹون ڈیل چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو چیز ڈسکس کروں گا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو اس ویڈیو کو انتر ضرور دیکھئے کیونکہ اس میں کافی ساری انفرمیشن میسی شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت جو بھی مجھے کالز آ رہی ہیں جو بھی میرے پاس کوئی میسیجز آ رہے ہیں تو لوگ آپ نے چونکہ میں یہ سرویس ساری پروائیڈ کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی ایڈنٹیفکیشن کرانا چاہتا ہو کسی سٹون کی کوئی خریدنا چاہتا ہو کوئی زیادہ بنانا چاہتا ہو کوئی کسی قسم کی بھی انفرمیشن لینے چاہتا ہو تو آپ ورس اپ کے تھو میرے پاس جو اپنا کوئیشن ڈراب کر سکتے ہیں اور اپنا جو آپ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو اس وقت ایشو بنا ہوا جو مجھے چیز میرے ایکسپیرنس میں آ رہی ہے وہ ہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے سٹونز ہیں جو فیک ہیں کیونکہ لوگ اپنے سٹون چیک کرانے کے لیے واتس اپ پر مجھے بھیجتے رہتے ہیں تو بہت سے زیادہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پتھر نکلی ہی ہیں اصلی پتھر کوئی 5% لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے یعنی 5% کی بات کر رہا ہوں کہ 5% بھی نہیں ہے 95% لوگوں کے پاس فیک سٹون ہے تو دوستو یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں عمل بھی کرنا چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی چیز کریتے ہیں تو اس کی آتھینٹیسٹی اس کے اصلی ہونے کوئی دلیل کوئی اس کا سیٹیف کے کوئی اس کا ثبوت آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جب بھی کبھی کسی سے آن لائن خاص طور پر کریتے ہیں یا مارکٹ میں بھی آپ کریتے ہیں تو یہ چیز آپ لازمی انشور کر لیں کہ اس چیز کی گرنٹی کیا ہے کہ آپ نے جو چیز کریدی ہے وہ اصلی ہے یا نکلی ہے اس چیز کو آپ ضرور دیکھ پرک لیں کیونکہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مہنگے پتھروں کو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جب وہ مارکٹ میں جاتے ہیں یا کسی سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کو سستہ پتھر دے دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ سستہ کر کے پتھر لے تو لیتے ہیں لیکن یہ اس کو جاننا ضروری ہے کہ اصلی بھی ہے یا نکلی ہے اصلی ہوگا تو اصلی پتھر جو ہوتا ہے یہ مہنگا پتھر ہوتا ہے یہ اتنا سستہ نہیں ہوتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے تو آپ سستہ کر کے شاید لے لیتے ہیں کہ ادھر سے اس نے اسی چیز کی پرائیس بتائی مثال کہ تو روپے نیلم تھا کسی سے آپ نے پوچھا تو اس نے اصلی کی قیمت آپ کو آزاروں میں بتائی ہوگی دو تین آزار سے تو کم ملتا نہیں ہے یہ پر کیرٹ کی بات کر رہا ہوں جو لویسٹ کواریٹی ہے اور اچھی کواریٹی کے طرف جائیں تو وہ لاکھوں میں کیرٹ چلا جاتا ہے اور اگر اسی طرح کوئی دوسرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے دو تین سو روپے میں پر کیرٹ آپ کو دے رہے ہیں تو دو تین سو روپے جو پر کیرٹ آپ کو چیز ملے گی اس کے اوپر آپ ضرور شک سب سے پہلے یہ کریں کہ یہ ایتھینٹک نہیں ہوگی یہ ہنڈر پرسنٹ پیورٹ نہیں ہوگی اس کے اندر گلاس فل بھی ہو سکتا ہے ڈیفیوز بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ سستہ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو مشین کے اوپر دکھا بھی دیں گے کہ پریزیڈیم ایک چھوٹیس مشین ہوتی ہے تیسٹر ہوتا ہے اسے تیسٹ کر کے دکھا بھی دیں گے آپ کو کہ یہ پتھر اصلی ہے لیکن اس کا کلر اصلی نہیں ہے اس کے اندر جو انہوں نے میٹیریل مکس کیا ہوگا ہے وہ اصلی نہیں ہے تو وہ سارا خراب ہو جاتا ہے وہ چیز اس کی پرائس نہیں رہتی وہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم پتھر پہنتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اب دوستو خود سوچ سکتے ہیں کہ فائدہ کیسے ہوگا جب ایک چیز ہے ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی پیورٹی میں شک آگیا ہے تو اس میں پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے پسٹون خریدے ہوئے ہیں اور انفرشنیٹلی مہنگے خریدے یا سستے خریدے لیکن وہ فیک ہیں فیک ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے اثرات نظر نہیں آتے فیک ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ لوگوں کو تو اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ پرک سکیں لیکن یہ ڈیلر جو ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح چیز دیں اگر وہ پیسہ ٹھیک لے رہے ہیں تو چیز بھی ان کو ٹھیک دینی چاہیے تو خاص طور پر نیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر یہ مسئلہ ہے کیونکہ وہاں تو کوئی فیزیکلی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دکھایا کچھ اور اور پہنچا کچھ اور دیا تو اس طرح کے جب معاملات بنتے ہیں تو مارکٹ میں تو بے یقینی کی کلیشن پیدا ہوتی ہے لوگوں کا ٹرسٹ خراب ہوتا ہے اور لوگوں کے سال کے طور پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی خرابی کی طرف لے جاتی ہے مارکٹ کو بھی اور اس کے بعد جو لوگ اس کے کاروباری ہیں وہ تو ذریبات خراب ہوتے ہیں جو کسٹومر ہے سپیشلی یہ کنزیومر کسٹومر ہے وہ بھی اس سے سفر ہوتا ہے اس کو بھی اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو دوستو جب بھی آپ کو کوئی پتھر خریدنا ہو کوئی مشکل آپ کو درپیش آرہی ہو تو میرے ساتھ آپ ضرور کمسٹر کر لیں وارش ایپ کا نمبر آلیڈی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ ڈیریکٹ کی میرے ساتھ حابتہ کر لیں اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ پتھر میرے سے ہی خریدیں پتھر کہیں سے بھی آپ خریدیں جہاں سے آپ کو سستہ مل جائے جہاں سے آپ کو اصلی مل جائے لیکن ہونا اصلی چاہیے سستے مہنگے کا ایشو جیم سٹون کی دنیا میں نہیں ہے یہ مہنگے بھی ہو سکتے ہیں سستے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو مہنگا بھی مل جائے گا سستہ بھی مل جائے گا وہی چیز آپ کو یہاں پہ سور پہ کیرٹ مل رہی ہوگی فرض کر رہا ہوں تو وہاں آگے ڈیرڈ سور پہ بھی مل رہی ہوگی لیکن اگر اصلی ہیں دونے